آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے ارے بھائی جو ملک کشمیر کو آزاد کروانا کی فکر میں ہو وہ ملک خود کیا آزاد ہو سمتا ہے آپ کی سوچ میری سمجھ سے باہر ہے اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی نا تو پھر تم نارمل گفتگو کرو گا یہ اللہ بھی نارمل آہستہ ہاں مطلب اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو تم ایک مل اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو تم نارمل اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا کہ سکتا آپ صحافی تھی تھے کیا مطلب تھے کیا مطلب جو سوال کیا جائے تھے کیا مطلب کیا ہم مر گئے ہیں تھے تو مرے پہ لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہم دنہ ہیں اور صحافی ہیں مکے ہیں مگر مہترم آج کال آپ کوگلوں نہیں لکھتے ہیں پھر کوگلوںDireط مختلف ناموں سے کوئلوں لکھتے ہیں کیوں بھے اگر پکڑا جائے گھیں ہمیں تو کوئی شوک نہیں ہے مگر اکبار والوں کو کوئی شوک نہیں ہے بھئی اللہنتھا آپ کربب اندر جانے کانے کا اکبار والوں کو تو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ کالنم آپ لکھ رہے ہیں بھے اکبار والوں کو اس سے کوئی جز رس نہیں ہے اکبار والوں کو کوگلوں چاہیے کچھ بھی لکھوں کسی کے نام پہ بھی لکھوں کہیں سا بیٹھ کے لکھوں اب دیکھو آٹھ مہینے پہلے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہاتھ مہینے پہلے ہاتھ مہینے پہلے میں نے حکومت کے خلاف لکھا ایک فقط قسم کا کولم پس سکٹائٹ اور میں نے نام دی دی اپنے مالک مکان مجید الدین خان کا اور مجید الدین خان کا ایڈریز بھی میں نے لکھ دیا پتہ بھی لکھ دیا لو بھائی آج آٹھ مہینے ہو گئے مجید الدین خان اندر ہیں چار دفعہ عدالت میں پیشی ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ہاتھ جوڑ جوڑ کہ کریں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی مجید الدین خان ہوں مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اور مجھے کولم لکھنا آتا ہی نہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ چار مرتبہ ان کے پیشی ہو چکی ہے بھائی ایسے صحابی کے ریپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور میں نے چار دفعہ مجید الدین خان سے کہا کہ بہت بری بات ہے مجید الدین بہت بری بات ہے حکومت کے خلاف اتنا سخت کولم نہیں لکھنا چاہیے میں تو آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اب مجھے میں آپ چھے اس کے جواب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ نے فرمایا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بتائیے میڈیا کو یہ آزادی کون دیتا ہے حکومت چینل کھولنے کی اجازت کون دیتا ہے جی حکومت دیتی ہے یہ سرکاری اشتہار کون دیتا ہے چینلس کو یہ حکومت دیتی ہے تو پھر حکومت اپنے خلاف تنقید کیسے برداشت کر سکتی ہے اب مثال کے طور پر تمہارا ایک خانتامہ ہے جسے تم وقت تنخواہ بھی دی رہو کپڑا بھی دی رہو رہنے کے لیے جگہ بھی دیوے اچانک وہ تمہارے سے بتتمیز ہو جائے تو تم کیا کرو اب یہ لمحہ سوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پھیک آیا مگر محترم حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے بھائی حکومت خود آزاد نہیں ہے گفتگو جاری ہے جی آپ اشتہار دے کہ حکومت خود آزاد نہیں ہے تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا یہ آپ میرے ہر سٹیٹمنٹ میں ٹانگ کیوں اڑا لیں ہوئے نہیں ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے توبہ ہے پڑھا لکھا پڑھا لکھا کہاں سے دیکھ لیں تو انہیں میری ڈگری ہیں مگر محترم ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے کیونکہ صحافی صرف لکھتا ہے آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا میں کم سے کم دو سو صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھا لکھے ہیں میں تقریبا دو ہزار صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھا لکھے نہیں ہیں انکلوڈنگ می دو مہینے پہلے میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا قائد کی سوچ اور پاکستان کا وجود وہ بہت اچھا لیکچر تھا تمہت دیا دو مہینے پہلے میں نے بھی تمہارا ایک پروگرام دیکھا تھا اچھا تھا اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو بگر میں اس سے اتنی بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری تو بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا میں نے تو مجبوراں تمہیں ذکر کر دیا ایک بات یاد دخنا انور مقصود جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے سمجھے کیا کہا آپ نے میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے میں اپنے سٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کر چاہوں جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے آگئی سوری 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 جو حال بلوچستان کا ہے وہی حال اس وقت میرا ہے میں سہلاب میں گھرا ہو ہوں چھیک چھیک مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں بھائی دیکھو اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں ٹی ایچ یو ایس ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلیویشن کون دیکھتا ہے سب غلط جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں اخبار ہمارے ملک میں کون پاپا ہے سب پڑھتے ہیں غلط جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں سمجھے اور لکھتا کون ہے صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ ڈر پوک صحافی ہیں میں ڈر پوک ہوں آپ ڈر پوک صحافی ہیں اچھا ایک نیڈر صحافی کا نام تم بتا دو ایک نیڈر صحافی کا تم نام بتا دو جو صحافی اپنے آپ کو نیڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نیڈر ہوتے ہیں حکومت کی پرمیشن سے نیڈر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا جی میں صحافی نہیں ہوں تم تو خیل کچھ بھی نہیں ہو اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہو یہ ہے ناتنگ نہیں مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں ہاں تو پھر کیوں خمخلی کہ اپنی مرجی دوسروں پر تھوپنے پر طلب ہو میں تو آپ نے صرف بات کر رہا ہوں بھائی بات کر رہا ہوں خموش ہو صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دھاندلی ہے گفتگو جاری ہے جی بتاو بڑی دھیٹ آدمی اللہ معاف کرے بہت دھیٹ آدمی ہو ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جاری ہے مجبوری ہے مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے ہاں کرو 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 آپ اشتہار دیکھ دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے تو میں کیا کروں تالی بجھوں تالی بجھوں دوسرا وقفہ ختم ہو گیا میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا فضول ہے میڈا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی پر کسی سے بھی بات کرنا فضول ہے تو محترم یہ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں ہاں میں کیا بات کروں ایک بات ہی ہے درکھنا اندور مقصود غریب ملکوں میں صرف شائری آزاد ہوتی ہے باکہ کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی کنفرم مگر میرا پروگرام بھائی شائری پر نہیں ہے میڈیا کی آزادی پر ملو تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گز گئے عجیر قسم کے آدمی ہو تم کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے بھئے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے یہ تم بتاؤ آزادی کا مطلب کیا ہے کیا ہے آزادی کا مطلب رہنے کا حق یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں رہنے کا حق پورا ہو گیا آگے بولو کچھ کہنے کا حق دفتر میں بیٹھ کر جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں بولنے کا حق پورا ہو گیا اور بولو موسیقی